اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکمت اور کیمیہ میں خوش آمدی دوستو آج ہم جس نسخے کی بات کریں گے یہ شنگرف قیم کرنے کا نسخہ ہے اسے جو پارا بنتا ہے وہ تیزاد بھی ہوتا ہے تیزاد بھی پارا نکلے گا بہت ہی زبردست نسخہ ہے یہ ہونے والا قیام ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو محنت کریں تو یہ اسے جو حملان جڑا بنتا ہے رنگین مال بنتا ہے اسے ویڈیو شروع کرنے سے بہل ایک چھوٹی سیڈی کسٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سپرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن نظر آگا اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ اس سے پیدا اٹھا سکیں تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے دس دولہ کاسٹک پتری لے لینی ہے اور دس دولہ آپ نے گندہ کیاملہ سار لے لینے ان دونوں کو اچھے سے آپ نے کرل کرنا ہے کرل اتنا کرنا ہے کہ جیسے چکڑ سی بنا لینے اس کو ملائم چکڑ بن جائے گی بنا کر رکھ لیں اس کو آپ نے ایک بیکر لے لینا ہے ہزار ایمل والا بیکر لینے وہ زبردست ہو جاتا ہے اس بیکر کو آپ نے ایک بالٹی لے لینی ہے اس بالٹی میں آپ نے ریت ڈال لینا ہے جیسے بالو جنتر کرتے ہیں اس ریت میں آپ نے ایک انچ جتنا وہ جو بیکر ہے اس کو گھوسا دینا ہے اب آپ نے اس بیکر میں پانچ تولہ شنگرپ وہ جو اوپر ہم نے کاسٹ ایک پتری اور عاملہ سارگندھا کی چکڑ بنائی ہے ملائم چکڑ وہ آپ نے اس میں ڈال لینا ہے اب اس بیکر کو آپ نے ریت پر جو رکھا ہوا ہے درمیانی آنچ پر اس کو پکانا ہے آگ زیادہ نہیں کرنی کیونکہ آگ زیادہ ہوگی تو گندھا جو ہے وہ جل جائے گی تو آگ آپ نے درمیانی رکھنی ہے بارہ سے چودہ گھنٹے آپ نے اس کو پکانا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے پکانے کے بعد آپ نے اس کو شنگرپ کو باہر نکال لینا ہے درمیان میں سے اس بیکر کے درمیان میں سے نکال لینا ہے اسی طرح آپ نے پھر دوسرا عمل کرنا ہے پھر سے آپ نے دس تولہ کاسٹ ایک پتری دس تولہ گھنڈا کے عملہ سار کھڑا کھڑا کے چکڑ بنانی ہے اس چکڑ کو آپ نے ایک بیکر کو بالٹی میں بالوریت رکھ کر آپ نے اس کے اندر ڈال کر اس کو بارہ سے چودہ گھنٹے پکانا ہے اسی طرح آپ نے تیسر عمل بھی کرنا ہے اس کو بھی بارہ سے چودہ گھنٹے آپ نے پکانا ہے چکڑ سی بنانی ہے ملائم پھر آپ نے بالٹی کے اندر بیکر رکھ کے اس کو اندر ڈال کر وہ جو شنگرپ ہے آپ کے پاس شنگرپ نہیں لینی اسی ایک شنگرپ کو آپ نے بار بار پکانا ہے تین عمل کرنے کے بعد اب آپ نے اس شنگرپ کو اچھے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے کھرل کھر لینا ہے اور باریک پوڈر بنا لینا ہے اب اس کو پوڈر بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اب آپ نے دس سے پندرہ تولہ تیزاب لے لینا ہے بیکر کے اندر اور پانچ تولہ گندھک لے لینا ہے تین تولہ آپ نے نشادر لے لینا ہے اس بیکر کے اندر اب آپ نے اس بیکر کو دھوپ میں رکھ دینا ہے اور اس کے اندر رییکشن شروع ہو جائے گا جب دیکھیں کہ رییکشن ختم ہو گیا تو آپ اس کو تھوڑا سا ہلا دیں ہلانے سے کیا ہوگا کہ یہ ایک گاڑھا سا چکڑ بن جائے گا اب جو شنگرپ آپ میں کیم کیا ہوا ہے آئر ایڈی جو ہم نے تین پروسس سے گزار کے اس کو کیم کیا ہے وہ آپ نے پوڈر جو بنایا ہوا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو نرم آگ پر آپ نے پانچ گھنٹے پکانا ہے تو اس میں سے دھوپ نکلتا رہے گا جب آپ دیکھیں کہ دھوپ نکلنا بند ہو جائے تو اس کو اتار لینا ہے اور خوشک کر لینا ہے اب آپ نے ایک کپ لے رہینا ہے اور اس شنگرپ کو اور اس پکے ہوئی توائی کو آپ نے اس کپ میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پانچ دولہ میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے اس کپ کو آپ نے کپڑوتی کر کے اچھے سگل حکمت کرنے بہترین طریقے سے اور اس کو دھوپ پر رکھ کر آپ نے خوشک کر لینا ہے اب جو خوشک کر لے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے ایک پاک کی آگ دینی ہے آگ اگر کسی بالٹی میں دے دیں تو بہت اچھی بات ہے اگر بالٹی نہیں ہے تو چھوٹا سا گڑا بھی کھول لیں پھر دوسری آگ آپ نے اسی طرح جب ٹھنڈی ہو جائے اس کو کھولنا نہیں ہے اسی طرح ہی آپ نے دوسری آگ دینی ہے اس کو ڈیڑھ پاؤ کی آگ دینی ہے پھر آپ نے آدھے کلو کی آگ دینی ہے پھر تین پاؤ کی آگ دینی ہے پھر ایک کلو کی آگ دینی ہے پھر سوہ کلو کی آگ دینی ہے پھر ڈیڑھ کلو کی آگ دینی ہے جب آپ ڈیڑھ کلو کی آگ دے دیں گے تو یہاں پر آپ کا جو شنگرف ہے وہ مکمل تیار ہو جائے گا مکمل طور پر یہ شنگ رب تیار ہو چکا ہے اب آپ نے شنگ رب کو کیسے کام لینا ہے اسے ایک چمچ لینے اس کے شنگ رب سے نا آپ نے ایک چمچ لینے اس کے پورڈر کا اس کو کسی کٹھالی میں ڈال کر آپ اس کو تھوڑا سوپر سواغر ڈالیں تو اس کو آپ نے ترہا کریں گے تو جب تو یہ ڈریپٹ چکر کھائے گا یہ چکر کھا کر ایک گولی سی بن جاتی ہے ایک گولی سی بن جاتی ہے جیسے چھوٹی گولی ہوتی ہے مرچ کے دانے کے برگر اس طرح کے گولی بن جاتی ہے تو یہ زبردست ہوتی ہے اس کو چاندی پر ترہا کریں تو ایسیڈ پروف ہوتی ہے اور لیبیٹری پاس ہوتا ہے یہ مکمل طور پر لیبیٹری پاس چیز بنتی ہے آپ اس کو استرابی کر سکتے ہیں ایک طلاب چاندی لے لیں دو گرام آپ اس کے اندر سات گرام تامبہ مکس کر سکتے ہیں پھر اس کو چکر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چکر تھوڑا اچھا ایک اور کام آپ نے زیادہ رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو ترہ کیا کریں تو ترہ کرتے بعد آپ اس کو چکر تھوڑی زیادہ دیر دیا کریں چکر زیادہ دیر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جو دبائی ہوتی ہے نا وہ اندر تک چلی جاتی ہے اور آپ کی کھوٹ نہیں رہتی اور مکمل طور پر جو آپ کی چیز بنتی ہے وہ خالص ہوتی ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے چکر تھوڑا زیادہ دینا ہے چکر تو اس طرح آپ اگر آپ دو تولہ چاندی لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ تامبہ مکس کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو حملان جوڑا بنا تو یہ حملان جوڑا بھی بن جاتا ہے تو بہت ہی زبردست نسخہ ہے ہونے والا کام ہے انشاءاللہ آپ اس کو کریں اللہ پاک آپ کو کامیابی دے کامیابی سے انگرار کرے آپ تک لے اپنے بھائی کو دے اجازت اللہ حافظ